نمازکار دوستوں اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے پڑوسی ملک نیپال سے نیپال کے سپریم کورٹ نے نیپال کی بھنگ کی گئی سنسد کو پھر سے بہال کر دیا ہے جہاں جس کا سیدھا مطلب ہے کہ کارباہد پردان منطری کے پی شرما اولی کو بہت بڑا جھٹکا وہ کپی شرما اولی جنہوں نے 20 دسمبر کو سنسد بھنگ کر دی تھی یہ کہتے ہوئے کہ انہی کی پارٹی کے کچھ لوگ ان کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں اور اس کے بعد کئی سارے سمویدھانک پدوں پر انہوں نے نیوکتیاں بھی کی تھی اس کے ادھیادش کو بھی سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے یعنی کپی شرما اولی کو 12 جھٹکا یہ بہاں کے سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو سنسد انہوں نے بھنگ کی تھی اس کو بہال کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اور ساتھ ساتھ جو نیوکتیاں کپی شرما اولی نے کی تھی ان کو بھی رد کر دیا ہے خود کپی شرما اولی کی پارٹی کے کئی سارے نیتاؤں نے اس مامنے میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا اور دو دھڑوں میں یہ پارٹی بڑھ چکی ہے کافی سارے سمیہ سے کافی لمبے وقت سے پارٹی پر مالکانہ حق کو لے کر جدو جہد چل رہی ہے اور اس کے بیچ یہ بڑی خبر کی بڑا جھٹکا کپی شرما اولی کو لگا ہے اور وہاں کے مکھی نیادیش چولیندر شمشیر جی بی آر کے نیتت میں پانچ سدسیت سمویدھانک پیٹھ نے اولی کے فیصلے کو سمویدھانک طور پر جو چنوٹی دی گئی تھی آچکا کو اس کو سویکار کرتے ہوئے ان کے فیصلے کو رد کر دیا ہے اور وہاں کی سنسط کو باہال کر دیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے سرکار کو اگلے تیرہ دنوں کے بھی تر سدن ستر بولانے کا بھی آدیش دیا ہے نیپالی سپریم کورٹ نے 20 دسمبر 2020 کو سنسط بھنگ ہونے کے بعد پردھان منطری کے پی اولی کے الگ الگ سمویدھانک نکائیوں کو میں کی گئی نیوکتیوں کو بھی رد کر دیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دراصل کسی بھی سمویدھانک نکائی میں نیوکتی کرنے کے لیے ایک بیٹھک ہوتی ہے جسے بائی پاس کرنے کے لیے اولی نے یہ ادھیادیش پارت کیا تھا یہ وہی اولی ہیں جو چین کے کچھ زیادہ ہی قریبی ہیں یہ وہی اولی ہیں جو بھارت کو بھی آنکھ دکھاتے رہتے ہیں یہ وہی اولی ہیں جو اکثر بیان ایسے دیتے رہتے ہیں جو بھارت کے خلاف ہوتے ہیں روٹی بیٹھی کا ساتھ ہے ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں لیکن اولی جو ہے وہ چین کی بھاشا بولتے رہتے ہیں بھارت کو آنکھ دکھاتے رہتے ہیں لیکن بتائیے ان کا خود کا سپری پورٹے بتا دیا ہے کہ آپ کسی لائک نہیں ہیں آپ نے غرص فیستہ لیا ہے آپ نے سمویدھان کے خلاف فیستہ لیا ہے تو ایک بڑا جھٹکا کے پی شرما اولی کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ اس کور کو دیکھنے کے لیے